بہت اچھا کیا آپ نے جنید کو ہمارے گھر آنے سے منع کرتی اگر آپ نہ کرتی تو میں کرتا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ پڑھانے کے بجائے اس کا مقصد ہی کچھ اور تھا آپ شاید بھول گئے ہیں کہ اپنے گھر آکے پڑھانے کی دعوت آپ خود دینے آئے تھے اسے یہاں میں تو مان ہی نہیں رہی تھی سباہت نے مجھے مجبور کیا اور یہ خواہش جنید کی نہیں ایشل کی تھی میرے بیٹے کو ورغل آنے میں آپ کا پورا خاندان شامل ہے اسکیوز می دیکھئے میں اس وقت یہ بحث کرنے نہیں آیا کہ میرے بیٹے اور آپ کی بیٹی میں قصور وار کون ہے بلکہ آپ کو یہ بتانے آئے ہوں کہ آپ ہی نہیں صرف میں بھی اس شادی کے خلاف ہوں ایک کوئی جوڑی نہیں بنتا اس شرق کو میں کافی انٹیلیجنٹ سمجھتا تھا مگر بھول گیا اکثر لڑکیاں اس عمر میں نادان ہوتی ہیں آگی ہوگی وہ بھی جو نیت کی باتوں میں پر فکر مت کیجئے کچھ بھلے لوگوں سے بات چی چل رہی ہے میری اچھی جگہ رشتہ ایشل کا تیہ کر کے مٹھائی بھی جواؤں گا آپ کو کس کے رشتے کی بات ہو رہی ہے کسی کسی کے لیے ایشل کی رشتے کی بات کرتے ہیں میں تو کہہ رہی ہوں کہ نیک کام ہے دیر مت کیجئے گا میں نے بھی اپنے بیٹے کی شادی جلدی کروانی ہے یہ نہ ہو کہ جنیت کی شادی پہلے ہو جائے اور ایشل یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے اس کی آنکھوں میں دیکھا ہے میں نے محبت کا جنون ایسا جنون جو جان لے لیتا ہے سن لی ہے میں نے تم لوگوں کی بات دی تم لوگ ایشل اور جنیت کی رشتے کی بات کر رہے ہو نا میں تو کہتی ہوں اس نیک کامیں دیری نہ کرو پیری زندگی میں یہ کر لو جنیت کی اولاد کو گوت میں کھلانے کی حسرت بھی پوری ہو جائے گا سن رہا ہے نا خاور خاور کہاں جا رہا ہے اس سے کیا ہو گیا ہے چلا کیوں گیا میں بتاتی ہوں یہ ایشل کا اب رشتہ کہیں کرنا چاہ رہے ہیں میں نے کہا ہے کہ کریں اور جلدی کریں کیونکہ میں بھی جنیت کی شادی جلدی کرنا چاہ رہی ہوں یہ نہ ہو کہ جنیت کی شادی پہلے ہو جائے اور ایشل برداشت نہ کر سکے کیا مطلب ہے اس بات کا میں ایشل کو اس گھر کی بہو نہیں بنانا چاہتی موسیقی 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 موسیقی